سلام علیکم دوستو میں آپ لوگوں کی خدمت ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ٹیبلٹ کی مینیفیکچرین سے اور اس کے پرابلم سے ملتا جلتا ٹاپک کو دوبارہ لے کے جہاں بھی آپ ٹیبلٹ کے مینیفیکچرین کے پرابلم کی بات کریں گے تو وہاں آپ کی کوٹنگ کی بات کرنا بھی لازم ہوگی کیونکہ زیادہ تر ٹیبلٹ ہماری جو ہوتی ہیں ان کی کوٹنگ بھی ہوتی ہے کوٹنگ کے تین قسم ہوتے ہیں فلم کوٹنگ انٹرک کوٹنگ اور شگر کوٹنگ فلم کوٹنگ جو ڈیٹی ہوتی ہے وہ تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے انٹرک کوٹنگ کی ایک گھنٹہ اور شگر کوٹنگ کی دو گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے چلیے آج بات کرتے ہیں ہم اس ٹاپک میں ٹیبلٹ کے اندر ہونے والے پروبلمز اور ان کے ریزولویشن کی لیکن اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو آئیے بات کرتے ہیں ٹیبلٹ کے اندر آنے والے پروبلم کی اور ان کے ریزولویشن کی ٹیبلٹ کے اندر آپ کا پروبلم آ سکتا ہے چپنگ کا یعنی ٹیبلٹ آپس میں مل جاتی ہے جل جاتی ہیں اس کا ریزن جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیبلٹ کے اندر کوٹنگ پین کے اندر جو ٹیمپرچر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے آپ نے ٹیمپرچر سیٹیبل نہیں دیا ہوتا اس کی وجہ سے آپ کی چپنگ آ سکتی ہے اگر آپ کا ٹیمپرچر کم ہے سیٹیبل نہیں ہے تو آپ اپنے ٹیمپرچر کو بڑھا دیں یعنی اگر آپ کی وارٹر کوٹنگ ہے تو آپ اس کو سیونٹی سے ہنڈرڈ کے بیچ میں ٹیمپرچر کر دیں اگر آپ کا آئی پی کوٹنگ ہے تو آپ اس کو 60 سے 70 کے بیچ میں کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ٹیمپریچر صحیح رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سپری کی کوئنٹی چک کرنی ہے اگر آپ کے سپری کی کوئنٹی زیادہ ہے تو آپ اس کے سپری کی کوئنٹی کم کر دیں یاد رہے کہ سپری ہمیشہ فیوم کی صورت میں آنا چاہیے ڈروپس کی صورت میں نہیں اگر وہ آپ کا ڈروپس کی صورت میں آئے گا تو یقیناً آپ کی چپنگ آئے گی اور آپ کا پورا بیچ خراب ہو سکتا ہے دیکھتے دیکھتے جو آپ کے لئے کور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یعنی آپ کا بیچ خراب ہونے کا چانس ہو سکتا ہے اگر آپ کے سپری کوئنٹی بھی اوکے ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی چپنگ آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ چیک کریں کہیں آپ کے سپری کوئنٹیٹی اوکے ہے آپ کا ٹیمپریچر اوکے ہے اس کے بعد آپ کوٹنگ پین کا سپیڈ ہے کہیں وہ سب سے زیادہ کم تو نہیں ہے اگر وہ آپ کا بہت ہی کم ہوگا تو بھی آپ کے چپنگ آنے کا ریزن ہو سکتا ہے آپ اپنی تھوڑی سی کوئنٹی پین کی سپیڈ بڑھا دیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کی وہ بھی اوکے ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سپری گن کی اور ٹیبلل کے بیچ میں جو مفاصلہ ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے درمیانی مفاصلہ آپ کا تقریباً بارہ انچ ہونا چاہیے اگر وہ آپ کا اس سے کم ہے تو آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے دس سے بارہ انچ کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ٹیبلل کی اندر کوٹنگ پین کے اندر ٹیبلل کے جھرنے کا آپ کی ٹیبللوں کی جو سائیڈ ہوتی ہیں وہ جھرتی ہے اس کا ریزن کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کی ٹیبلل کی ہارنیس کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آتا ہے اگر آپ کی ٹیبلل کی ہارنیس ہوگی ہے یا چلے اگر آپ نے بیچ بنا لیا کمپرس کر لیا اب اس کی ہارڈنیس کم ہے اب آپ نے اس کو کوٹنگ بھی کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو بیچ بھی دینا ہے تائم پر ظاہر ہے آپ اپنے بیچ کو ریپروسٹ نہیں کر سکتے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں ایک تو آپ اپنے سپریک کی کوانٹی بہت کم رکھیں تیمپریچر تھوڑا بڑھا کے رکھیں اور دوسرا آپ اپنے کوٹنگ پین کی سپیٹ بلکل نارمہ رکھ دیں کم کر دیں زیادہ نہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا امیرے آپ لوگوں کو میرے جو سجیشن ہے وہ پسند آئی ہوگی اور یہاں ایک بات کرتے ہیں ٹیبلٹ کے اندر درار پڑھنے کی ٹیبلٹ کے اندر کھڑے پڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کا سپریک کی کوانٹیٹی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے فیوم کی صورت میں نہیں ہوتی جو آپ کی ٹیبلٹ کو ڈیمیج کرتی ہے تو آپ کیا کریں اپنے ٹیبلٹ جو ہے آپ کا جو فیوم سالیشن سپیڈ ہے اس کو کم کر دیں اس کو فیوم کی صورت میں کر دیں تو بھی انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا